اور پھر اس کے بعد حضرت سید ساجدین و جناب زینب اولیاء کوفہ و شام کے بازاروں میں جا کر امت کو بلاتے رہے اتاوت دیتے رہے اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے آنے والے اہمہ اور اولاد علی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس سترہ لوگ ہوتے اس ریور کے برابر لوگ ہوتے میں اپنا حق حاصل کر لیتا اور پھر امام سادق کے وہ فرزند مظلوم جس کا جنازہ بغداد کے پل پر پڑھا ہوا تھا کاریگروں اور مظنوروں سے اٹھوایا گیا جو چودہ سال زندانوں میں پڑھا رہا صرف چہرہ دیکھنے کے لیے آتے چہرہ دیکھ کر چلے جاتے اور پھر وہ مظلوم جس کو مدینہ سے اٹھایا گیا خوراسان پہنچایا گیا اور اپنی زندگی میں اپنی ازاداری کروائی گریہ و بقا کروائی کس لیے یہ سب کچھ تھا یہ سب کچھ اس لیے تھا عزیزان تاکہ لبیک سنے یہ سب لبیک سننے کے لیے تھا یہ سب اس امت کی وجہ سے تھا جس کو میدان میں ہونا چاہیے تھا اور میدان میں نہیں ہے امتیں جب میدان میں نہ ہو زہرہ دستک دیتی رہتی ہے کوئی دروازہ نہیں کھلتا امت جب میدان میں حاضر نہ ہو علی تنہا ہو جاتے ہیں حق لٹ جاتا ہے کوئی دروازہ نہیں کھولتا کوئی ہاتھ ساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے جب امت آمادہ نہ ہو حسن اپنی فونس کے ہاتھوں میدان میں اسیر ہو جاتے ہیں اگر امت تیار نہ ہو اگر امت آمادہ نہ ہو علی کے امت تحکیم کو ٹھوسا جاتا ہے اگر امت تیار نہ ہو حسین کربلا میں تنہا آنم غربت میں مارا جاتا ہے اگر امت تیار نہ ہو حسین کی بہنیں اسیر ہو کر بازاروں میں پہنچ جاتی ہے ناموس رسول درباروں میں پہنچ جاتی ہے اگر امت آمادہ نہ ہو امام صادق چار ہزار شاگردوں کو مسئلے تو بتاتے رہتے ہیں لیکن سترہ بھی امت بن کر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اگر امت تیار نہ ہو موسیٰ قاسم کا جنازہ پل پر پڑھا رہتا ہے کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگر امت تیار نہ ہو امام رضا کے خاندان والے ان کی زندگی میں از آزاؤ بکا کرتے رہتے ہیں مدینہ کو کوئی آدمی آ کر حالات نہیں پوچھتا اور اگر امت نہ ہو تو وہ زخیرہ الہی بقیت اللہ صدیوں سے فردہ غیبت میں رہتا ہے غیر آمادہ امت کے اندر ظہور نہیں کرتا کس لیے ظہور نہیں کرتا عزیزان امام کو آمادہ امت کی ضرورت ہے جب تک امتیں آمادہ نہ ہو جائے امام نہیں آتے اس کے اندر امتوں کی تیاری کا نام ہی لپیک ہے امتوں کی تیاری کا نام لپیک ہے لپیک کسی جیس کا نام ہوا لپیک ظہرہ کی دستت پر جواب دینا لپیک ہے اپنے دروازے سیدہ کی دستت پر کھول دینا لپیک ہے سیدہ آج بھی دروازے کھٹ کھٹا رہی ہے آج بھی دروازے کھٹ کھٹا رہی ہے آج بھی کہہ رہے ہیں لوگو خدا نے تمہارے لئے نظام میں ولایت مقرر کیا تھا آج تمہارا ولی تنہا ہو گیا ہے اس تنہا ولی کی مدد کو آؤ یہ ظہرہ کے دستک ہے جو بھی اس دستک کو نہیں کھولے گا وہ ظہرہ کو نہ کہہ رہا ہے ظہرہ کو لپیک کہنا یعنی آج ولایت کا ساتھ دینا آج ولی کا ساتھ دینا جس زمانے میں امت ولی کا ساتھ دے گی یہ ساتھ زہرہ کو لبیک کہا جا رہا ہے یہ لبیک یا زہرہ و لبیک یا فاطمہ کہلاتا ہے لیکن اگر علی تنہا رہ جائے زہرہ دستکیں دیتی رہے کوئی در نہ کھولے بشہ جو مرضی یہ کرتے رہی لبیک مفہوم لبیک یعنی ولی کا ساتھ دینا یعنی ولایت کا دفاع کرنا یعنی ولایت کے پرچم کے نیچے آنا یہ لبیک ہے یہ وہ میدانا مفہوم لبیک مفہوم لبیک یعنی علی کی آواز پر لبیک کہنا مفہوم لبیک یعنی علی کے گلے سے وہ تکلیف دے چیز نکالنا جو نہ نیچے جاتی ہے نہ باہر آتی ہے مفہوم لبیک یعنی علی کے آنکھ میں اترے ہوئے پانچے کو نکالنا یعنی علی کے قرب کو ختم کرنا جس سے آنکھ نہ بند ہوتی ہے نہ کھلتی ہے لبیک یعنی علی کی دعائی سن لینا اور لبیک یا حیدر کہنا و لبیک یا علی کہنا یعنی اے علی آپ ضرورت نہیں کہ آپ کوئے میں جا کر گفتگو کریں لبیک یا علی و لبیک یا حسین یا لبیک کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے علی اب حمد میدان میں آگئی ہے اب امام تنہا نہیں ہے علی کے شکوے نہ کرنے دینا علی کو گلے نہ کرنے دینا علی یہ نہ فرمانے پر مجبور ہو جائیں کہ اے خدایہ مجھے ان سے لے لے انہیں مجھ سے لے لے لبیک اگر کہہ دیا یعنی علی شکوہ نہ کرے ننگ ہے اس ملت کے لیے جس کا رہبر خدا کو شکوہ کرے کہ اے پروردگار یہ کیسی قوم دی ہے جنہیں دن کو بلاتا ہوں نہیں نکلتے جنہیں رات کو بلاتا ہوں نہیں نکلتے جنہیں سردی میں بلاتا ہوں نہیں نکلتے جنہیں گرمی میں بلاتا ہوں نہیں نکلتے جنہوں نے لباس مسلحت اوڑ لیا جاتا ہے لبادہ مسلحت اوڑ لیا جو اپنے بلوں میں گسے ہوئے ہیں اپنی زندگیاں خصوصی بنا کر اس میں گسے ہوئے ہیں اپنے منگرد بہرانوں میں غرق ہو گئے ہیں جو علی کی مدد کے لیے نہیں آتے لبیک کا مفہوم یہ ہے یعنی حسن کو اس تنہا میدان میں تنہا نہ چھوڑنا ان نابکاروں کے حوالے نہ کرنا جنہوں نے پہلے ہی امام کی زندگی میں پیسے وصول کر لیے تھے تاکہ امام کو قید کر کے زنجیلوں میں جکڑ کے امیر شام کے حوالے کر دیں لبیک کا مفہوم یعنی امام حسن کو مظلومیت سے باہلانا ولبیک یا حسین یعنی جب حسین کہے اپنے احرام اتار دو اور سر پہ کفن بان لو احرام اتار کے سر پہ کفن بان دے دو لبیک یا حسین یعنی جب امام بلائے کہ یزیدیت کے زمانہ آ گیا ہے یزیدیت برصر اقتدار ہے یزید جیسا فاسق و فاجر برصر اقتدار ہے آؤ مل کر اس کے خلاف قیام کرو سب حسین کی آواز پر لبیک کہے زمانی کی یزیدیت کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائے یہ لبیک یا حسین کا مفہوم ہے یہی لبیک یا حسین لبیک یا حسین یعنی کربلا میں حسین بن حلی کے ساتھ پہنچ جانا لبیک یا حسین نہ فقط حسین کا نام لے کر اولاد مانگنا لبیک یا حسین یعنی اپنے شیرخاروں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے حسین کی بارگاہ میں لے جانا ہے لبیک یا حسین یعنی اپنے آپ کو خنجروں کے سپورت کر دینا لبیک یا حسین یعنی بوک اور پیاس کو پرداش کر لینا لبیک یا حسین یعنی اپنی خواتین کو لے کر میدان میں حضرت زینب کی صیرت پر عمل کرنا لبیک یا حسین یعنی اپنی اولاد کے یتیم ہونے سے نہ ڈرنا لبیک یا حسین یعنی جیلوں سے نہ ڈرنا لبیک یا حسین یعنی غیر خدا پر بروسہ نہ کرنا لبیک یا حسین فقط اللہ کی ذات پر بروسہ کرنا لبیک یا حسین یعنی اس راہ پہ چلنا جس راہ پر حسین ابن علی چلے ہیں لبیک یا حسین اس طرح سے کہنا جس طرح حبیب ابن مظاہر نے لبیک حسین کہا لبیک یا حسین جس طرح مسلم ابن اوسجا نے لبیک یا حسین کہا لبیک یا حسین اگر کسی کی طرح نہیں کر سکتے تو ہور کی طرح لبیک یا حسین کہنا آخری لمحے میں فیصلہ کر لینا آخری لمحے میں اپنے بل سے وائر آ جانا اور سب کچھ چھوڑ چھار کر آ کر بھارگاہ حسین میں آ کر اپنے آپ کو پیش کر دینا یہ سب لبیک یا حسین ہیں پورے زور کے ساتھ لبیک یا حسین 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 اللہ بیک یوں سے 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 لبے کیا حسین لبیک یا حسین جب کہہ دیا ہم نے لبیک یا حسین اب چراغ حسین چراغ بجاہ دیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھے لبیک کہنے والے بجے ہوئے چراغ سے استفادہ کر کے نکل جاتے ہیں یا نہیں ایند کر لیا لبیک یا حسین کا اگر دل سے کہہ دیا لبیک یا حسین اب کبھی میدان ترک نہیں